جی یہ حافظ صاحب ایک بڑا کومن اعتراض جو ہے کہ کہیں پہ ناؤزباللہ حضرت مرزا غلام صاحب کا دیانی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کے مرتقب ہوئے اس کا اگر ہم اختصار کے ساتھ جواب آپ ہمیں دے سکیں تو پھر ہم آگے چلیں گے جی میں مختصراً ارز کروں گا بات یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب جن کا دعوی یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسیل ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ اور میں ایک جوہر کے دو ٹکڑے ہیں اور جن کا مسیل اور نمونہ ہو کر آئے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت مرزا صاحب ان کا مسیل ہوتے ہوئے معاذ اللہ ان کی توہین کے مرتقب ہوں اس لیے یہ تو ایک ناممکن بات ہے جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اور ان کی عزت اور عظمت کا تعلق ہے میں آپ کو ایک حوالہ سنا دوں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان تمام تحریروں کو جو حضرت مرزا صاحب کی ہیں اس کی روشنی میں پڑھنا چاہیے حضور فرماتے ہیں ہم ناظرین پر ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ حضرت مسیل علیہ السلام پر نہایت میں ایک عقیدہ ہے اور ہم دل سے یقین رکھتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے سچے نبی اور اس کے پیارے تھے ہم ان کی حیثیت کے موافق ہر طرح ان کا عدم ملہوز رکھتے ہیں اور جس حالت میں مجھے دعویٰ ہے کہ میں مسیح مہود ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مجھے مشابہت ہے تو ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ میں اگر نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا کہتا تو اپنی مشابہت ان سے کیوں بتلاتا کیونکہ اس سے تو خود میرا برا ہونا لازم آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے ایک بزرگ نبی ہیں اور بلا شبہ عیسیٰ مسیح خدا کا پیارہ برگزیدہ اور دنیا کا نور اور ہدایت کا آفتاب اور جنابِ الہی کا مقرب اور اس کے تخت کے نیچے مقام رکھتا ہے اور کروڑہ انسان جو اس سے سچی محبت رکھتے ہیں اور اس کی وسیعتوں پر چلتے ہیں اور اس کی ہدایت کے کاربند ہیں وہ جہنم سے نجات پائیں گے میں اس کو اپنا ایک بھائی سمجھتا ہوں اور میں نے اسے بارہا دیکھا ہے ایک بار میں نے اور مسیح نے ایک ہی پیالے میں گائے کا گوشت کھایا تھا اس لیے میں اور وہ ایک ہی جوہر کے دو ٹکڑے اب یہ تحریرات ہیں حقیقت میں اصلی جو حضرت مرزا صاحب نے کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بلند مقام تھا جہاں تک حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں بعض دوسری تحریرات کا تعلق ہے جو اعتراض کے رنگ میں یہ پیش کرتے ہیں تو یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو خدت اللہ کے ایک نبی اور رسول تھے اس لیار سے یہ مقام ہے جو حضرت مرزا صاحب ان کا سمجھتے ہیں لیکن اگر کہیں ان کو خدا بنایا جا رہا ہے اور خدا بنائنے کے بعد پھر ان کی طرف بعض ایسی باتیں منصوب ہو رہی ہیں تو حضرت مرزا صاحب نے اس زمانے میں جب بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پادریوں کی طرف سے اعتراض کیا جا رہے تھے تو الزامی رنگ میں ان کو جواب دیتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا ہے آپ کی انجیل میں مسیح علیہ السلام کے بارے میں لکھی ہیں اب آپ یہ بتائیں کہ کیا ان باتوں کے ہوتے ہوئے ایک شخص کو وہ صفات دی جا سکتی ہیں جن کے بارے میں آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ان صفات کے مالک تھے اس رنگ میں الزامی رنگ میں حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے ان باتوں کا ذکر کیا ہے اور یہ وہ طریق ہے جو اس زمانے کے دیگر علماء بھی استعمال کر رہے تھے اس زمانے میں مولوی مہاجر مکی صاحب ہیں دوسرے اور علماء ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی لیکن یہ تمام تر رد عمل عیسائی پادریوں کی اس بدزبانی کے جواب میں حضرت مرزا صاحب نے اختیار فرمایا تھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ گستاقیاں کر رہے تھے اور حقیقی طور پر ان کی کتابوں سے حوالے دیتے ہوئے وہ لوگ تو بغیر کسی ثبوت اور حوالے کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہے تھے اور مرزا صاحب نے خود انجیل کے حوالے پیش کر کے قرآن شریف کی اس آیت کی روشنی میں کہ جزاؤ سیئیتن سیئیتن مثلوہ اور وجادلہم باللتیہ یاسن اللہ لذینہ ظلم اومنہم کہ برائی کا بدلہ اس کے برابر جب موقع ہو تو دیا جا سکتا ہے اور ان لوگوں سے مناظرہ اور مجادلہ کرو لیکن وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں ان کو پھر وہ جواب بھی دینا پڑتا ہے اور وہ الزامی جواب کے رنگ میں وہ باتیں ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ ایک ایک سوال کو اور اتراز کو لے کر ان کی وضاحت کی جا سکتی بہت بہت شکریہ حافظ مظفرہم صاحب نواب صاحب ایک دھوا پھر ہم آپ کو بتائیں گے ابھی جس طرح حافظ مظفرہم صاحب نے بھی بتایا ہے گزشتہ متعدد پروگرامز میں ہم یہ بتاتے ہیں جب بھی یہ بات ہوتی ہے کہ یہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے مرتقب ہونے والوں کو حضور علیہ السلام نے حضرت صاحب علیہ السلام نے جواب دیا اور وہ بھی کہا کہ یہ تمہاری انجیل یہ کہتی ہے وہ انجیل جس کے بارے میں ہم بھی اور آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ وہ تحریف شدہ ہے